گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا ود آپ کو برکت ہے آمین سوائیم دعا کریں خدایر الخدس ہم تجھے اس عبادت میں ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں اس سارے چرچ کو سینٹیفائی کرتے ہیں اور اس سٹیج کو اور پلپٹ کو یسو کے پاک خون سے دھوتے اور پاک صاف کرتے ہیں تیری مائٹی پریزنس ہمارے درمیان رہے اور حالق زنگی کو برکت دے تیرا کلام جو مطبر ہے عالی ہے لا تبدیل ہے وہ نازل ہو اور ہم سب برکت پائیں خدا ودیسی مسیح کے نام میں آمین آمین مطی چھے باب میں ہم سٹیڈنگ دا لارڈز پریئر اور ہم اس میں سے اپنے لئے دعا کے ایک پیٹرن کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور اگر ہم غور سے اس دعا کے تناظر کو دیکھیں کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو دعائے روبانی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جس بات پہ فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کسی بات کی فکر نہ کرو کسی بات کی فکر نہ کرو کسی بات کی فکر نہ کرو اگر آپ اپنی زنگی پہ غور کریں میبی ڈیسمبر میں آپ کی لائف میں جو فیرز تھے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے پچھلے سال آپ کی زنگی میں کوئی فیرز تھے ایسا نہ ہو جائے یہ بیماری ایسے نہ ہو جائے فلان چیز ایسے نہ ہو جائے آپ اس سارے دور میں سے نکل آئے اور کچھ بھی نہیں ہوگا آلیلویہ آپ اس سارے مسیبتوں میں سے نکل آئے آپ اس دور میں سے نکل آئے آپ ان الجنوں میں سے بھی گزر گئے اور خدا نے آپ کو سنبھالے رکھا یہی بات ہمیں متی چھے بات میں ملتی ہے کہ جب یہ دعا کا پیٹرن ہمیں دیا گیا ہے تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جس بات پہ فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ کیا کرو دعا کرو اس پریئر جو جو سیریز ہیں اور یہ جو پریئر سیزن ہے اس میں جو ایک خاص ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چرٹ جو ہے ایک بار پھر سے دعا کے دسپلن میں متحرک ہو جائے تو آپ نے بسیکلی جب ہم اس دعا کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور اوور آل بھی جب ہم پریئر کو سٹیڈی کر رہے ہیں جو سٹیڈی کر رہے ہیں ایک نیام مطیچے باپ اس کی آٹھویں اور نومی آئے آٹھویں اور نومی آئے پس ان کی مانن نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے ماننے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا چاہے آمین تو what is Christ saying over here تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو He already knows your needs اور دوسرا جو حوالہ ہم پڑھیں گے مطیچے باپ اس کی تیسویں آئیت سے لے کر باپ کے آخر تک اس کو بھی آپ similar words ہیں غور سے سنیں پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھنکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس لئے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومے رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی پس کل کے لئے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لئے آپ فکر کر لے گا آج کے لئے آج ہی کا دھکھ کافی ہے آمین خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو آمین سو اگین این اگین این اگین جیزس اس تیلنگ اس ڈیسائپلز کسی بات کی فکر نہ کرو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جان دے تمہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ابھی جو تیسویں آیت میں اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو you need all these things your father knows you need all these things تو کسی بات کی فکر نہ کرو کیونکہ خدا ان آپ کی ہر need کو جانتا ہے ہر ضرورت سے واقف ہے ہر پریشانی کو جانتا ہے سو سمپلی خدا نے اس کے حال میں ہمیں یہ بتایا ہے keep on praying اور وہی دعا جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں جسے ہم Lord's Prayer کہتے ہیں اچھا جب ہم اس دعا کی آخری جملے کو پڑھتے ہیں بارویں آیت میں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین یہ جو آخری حصہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے this is the conclusion of Lord's Prayer یعنی ساری دعا کے پیٹرن کو بیان کرنے کے بعد جب خداوند اسے کنکلوڈ کرتے ہیں تو پھر اسے تین لفظوں میں کنکلوڈ کر دیتے ہیں بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں اور بیسیکلی یہ جو دعا ہے ان تین باتوں کے گرد گھومتی ہے خدا کی بادشاہی آئے خدا کی قدرت ظاہر ہو ہماری زنگی میں اور خدا کا جلال ظاہر ہو دنیا میں this is the conclusion of Lord's Prayer you get it اور اس تناظر میں آپ اس ساری دعا کو دیکھیں اس دعا کی یہ تینوں حصے جو ہمیں نظر آتے ہیں number one بادشاہی خداوند کی جو بادشاہی ہے kingdom ہے وہ پوری دنیا میں ہو اس کا مطلب ہے let Jesus rule every heart let God be the ruler of every heart ہر دل کا بادشاہ یسو ہو ہر دل میں خدا رہے خدا کی بادشاہی جیوگریفکل ہی نہیں ہے آپ کے دل میں خدا کی بادشاہ ہے پہلے تم اس کی راست باز دی اور اس کی بادشاہی تلاش کرو تو یہ ساری جی نے تمہیں مل جائے سو پریئر کا جو پہلا فوکس ہے وہ ہے the kingdom of God خدا کی بادشاہت کہاں پر ہے it's inside you آپ کے اندر ہے second point قدرت بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ دے رہی ہیں خدا کی قدرت ہماری ذنیوں میں کام کرے آپ اپنے لئے کیا دعا کر رہے ہیں خداون تیری بادشاہی ہمیشہ میرے دل میں میری زندگی میں میرے گھرانے میں قائم رہے let your kingdom prevail in my family تیری بادشاہت میرے چرچ میں قائم رہے اور تیری بادشاہت ہماری اس بستی میں قائم رہے ہم slowly slowly آگے بڑھ سکتے ہیں so if kingdom of god is in your heart and in your life تو پھر آپ کی زندگی میں روشنی ہے نور ہے جلال ہے برکت ہے قدرت ہے موجزے ہیں اس کا فضل ہے and the second thing is قدرت خداون تیری قدرت ہمارے حالات میں اپنا کام کرے خداون تیری قدرت ہماری زندگیوں میں اپنا کام کرے let the power let your power work in my finances ہمارے bodies میں صحت میں finances میں ہمارے mind میں ہماری job place پہ تیری قدرت کام کرے تیری قدرت کام کرے تیری قدرت ظاہر ہو تیری قدرت ظاہر ہو and what's number three جلال تیری ایسی قدرت ظاہر ہو کہ غنہ غاربی تیرے جلال کو دیکھیں غیر قوم میں تیرے جلال کو دیکھیں قوم میں تیرے جلال کو دیکھیں خداون تیرا جلال ہمیں envelop کر لے خداون تیرا جلال ہمیں تیری بادشاہی میں دھکیلتا چلا جائے اور تیرا جلال ہماری زندگیوں پہ تھیرہ رہے so اپنی دوائیہ زندگی کو ان تین مین ہیڈنگز کے نیچے develop کریں for the kingdom of god for the power of god and for the glory of god اور دعا کہ اس پیٹرن کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ expand کرتے چلے جائیں kingdom prayers power prayers and glory prayers آمین تو آپ آہستہ آہستہ دعا کے اس سارے ریلم میں اس discipline میں بڑھتے چلے جائیں گے یہ وہ conclusion ہے دعا کا جو خداون نے ہمیں اس دعا میں سکھایا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم تیسرے point کو study کریں چند ایک اور باتیں دعا کے تعلق سے ہم نے یاد رکھ لی ہیں وہ یہ ہے کہ prayer takes us into an experience with god دعا ہماری زندگیوں میں خدا کا تجربہ لاتی ہے دعا ہماری زندگیوں میں خدا کی حضوری کا خدا کی قدرت کا خدا کی presence کا تجربہ لاتی ہے do you want to experience god go into prayer کہ آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں خدا کو تجربہ کریں خدا کی قدرت کا تجربہ ہو خدا کے موجزات کا تجربہ ہو آپ کی زندگی میں اور خدا کے فضل کا تجربہ ہو ہماری زندگیوں میں go into prayer go into prayer get into prayer so what happens in prayer دعا میں کیا ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ آپ موجود ہیں اور دوسری سائیڈ پہ آپ کا خدا موجود ہے and you experience god sometimes ہم یہ چاہتے عليه کہ میں کیا کر رہا کہ ای دفعہ آپ چاہتے خدا یہ دیکھے میں اس کی خدمت کر رہا خدا یہ دیکھے کہ میں پرستش کر رہا خدا مجھے یہ دیکھے کہ خدا بڑھ خدا یہ شاہعت ہے کہ وہ صرف آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کے لئے کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہے وہ آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہے تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا نزدیک آنا چاہتا ہے وہ خدا جو Old Testament میں انسان کے نزدیک نہیں آسکتا تھا کوئی بشر مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے خدا کی وہ حضوری اور جلال جو اس پر تھیرہ ہوا ہے وہ غنہ غنہ انسان کو بھسم کر سکتا ہے وہی خدا اب New Testament کے اہد میں یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے نزدیک آئیں اپنے اندر اور اپنے لئے یہ خواہش رکھیں اور یہ دعا کریں خداوند میں تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں یہ خدا کی خواہش ہے خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت خدا آپ کے نزدیک آنا چاہتا ہے وہ صرف آپ کے کاموں کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ سے رو برو باتیں کرنا چاہتا ہے وہ صرف ہماری نیکیاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ صرف ہماری لمبی لمبی دعائیں نہیں سننا چاہتا ہے وہ ایک ریلیشنشپ چاہتا ہے وہ نزدیک آنا چاہتا ہے اور یہ رشتہ بغیر دعا کے ڈویلپ نہیں ہو سکتا ہے خدا کے ساتھ یہ رشتہ جو ہے ملاقات کے علاوہ بلڈ اپ نہیں ہو سکتا ہے خدا آپ سے دعا میں ملاقات کرتا ہے نزدیک آئیں آپ خدا کے کتنے نزدیک ہیں آپ خدا کے کتنے نزدیک ہیں کہ آپ اس کے پیربل میں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اس کے دل کی دھڑکن کو سن سکتے ہیں کیا آپ اس کے لمس کو محسوس کر سکتے ہیں کیا آپ اپنی زندگی میں اس کے ٹچ کو فیل کر سکتے ہیں The touch of his presence The touch of his love اگر نہیں کرتے ہیں ابید آپ خدا سے دور ہیں آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ریلیشنل نہیں ہیں پریئرز کا ریلیشنل ہونا ضروری ہے یہ وہ دعائیں ہوں جو رشتے میں سے باہر نکلیں مائنڈ سے نہ باہر نکلیں نیڈ اورینٹیڈ نہ ہو نیڈ فوکس نہ ہو یا نیڈ ڈریون نہ ہو ہماری پریئرز ہماری ورشپ ہماری ریاضت ہماری عبادت نیڈ ڈریون نہ ہو ریلیشنل ہو رشتے کی بات یہ وہ پوائنٹ ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں دعا کے تعلق سے دیکھنا چاہتا ہے ریلیشنشیم پریئر is the ground where we experience God جہاں آپ خدا کا تجربہ کریں گے اور یاد رکھیں جو شخص دعا میں خدا کا experience حاصل کرے گا بار بار اس کی زندگی میں اور حالات میں خدا کے تجربے آتے رہیں گے ایک رائیٹر ہے بلیک اپ بے ان کی بڑی زبردست کتاب ہے experiencing God so it's very much needed and necessary for the church for the believer آپ اپنی روحانی زندگی کے لیے صرف church کے Sunday کے ایک sermon پہ depend نہ کریں آپ اپنی روحانی زندگی کے لیے ہر روز خدا کے ساتھ تجربے پہ depend کریں then your life will be different secondly دعا ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خدا کیوں زیادہ سے زیادہ جان سکیں ہم اس کی ذات کے جو different پہلو ہیں فیسٹس ہیں چہرے ہیں خدا کے ہم انہیں اور زیادہ سے زیادہ جانتے شکلیتا ہے کسی bible scholar نے کہا چونکہ خدا عبدی ہے اس کو جاننے کیلئے بھی عبدیت چاہیے اگر آپ یہ سمجھ دیں زمین کے چاند سالوں میں ہم خدا کے بارے میں سب کچھ جان پائیں گے تو یہ سچائی نہیں ہے خدا کی جو depth ہے وہ ابھی ہماری سمجھ سے باہر ہے تو جس قدر ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں خدا کو جاننا بھی ضروری ہے خدا کو سمجھنا بھی ضروری ہے اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے ڈینیل کی کتاب میں لکھا ہے سو خدا کو ایکسپیرینس کرنا بھی ضروری ہے اور خدا کو جاننا بھی ضروری ہے اور خدا کو سمجھنا بھی ضروری ہے تو سمجھ جو ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے try to understand your god what he is saying what he is telling how he moves how he works he wants him to be known by you جان پائپر بھی یہ کہتا ہے اور بھی کئی خادموں نے بڑی خوبصورت بات کہی when man is satisfied god is glorified اور جان پائپر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ یہ لکھوانا i am satisfied in god and god is glorified in me جان پائپر نے اپنی بیوی سے کہا میری قبر پہ یہ لکھوانا i am satisfied i am fully satisfied in god and god is fully glorified in my life hallelujah remember this principle when man is satisfied in god god is glorified in man ameen اب ہم تیسرے پوائنٹ کے لیے دعا کریں گے کہ دعا عربانی میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں آجی پڑھیں ذرا let's read from verse 9 9 and 10 پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بادشہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے so the third point in this prayer is be our provider ہماری روز کی روٹی آج ہمیں اور پیچھے ابھی جو ہم نے پہلے دو ورسز پڑھیں دعا عربانی کے آغاز میں بھی اور تیسویں آیت میں بھی اس کا فوکس کیا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اس کے بے شمار میننگز ہیں اس جملے کے اس آیت کے اور صرف ہم چند ایک پہلو جو ہے اس کے دیکھیں گے اور نمبر ون ہم اس سے یہ بات سیکھتے ہیں ہم نے خدا پر یہ ایمان رکھنا ہے ہم نے خدا کی ذات اکدس پر یہ بھروسہ رکھنا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی ضرورت آئے گی خدا اس کو پورا کرے گا گاڈ ویل میٹ مائی ایوری نیڈ خدا میری ہر ضرورت پوری کرے گا خدا میری ہر ضرورت پوری کرے گا خدا میری ہر ضرورت پوری کرے گا اپنے ساتھ والے سے کہیں خدا آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا دل سے کہیں خدا آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا جو آپ نے مانگا ہے جو آپ نے نہیں بھی مانگا ہے خدا آپ کی ہر ضرورت پوری he knows your needs he will provide for your every need وہ آپ کی ہر ضرورت کے لئے مہیا کرے گا فرام کرے گا فیزیکل مٹیریل سپیرچول فائنینشل سائیکولوجیکل جو بھی آپ کی نید ہے خدا مہیا کرے گا اور پھر اس میں جو word use ہوا ہے آج ہمیں دے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے آج آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے خدا آپ کے لئے آج ہی وہ چیزیں مہیا کرے گا اس کا مطلب ہے خداون بروقت مہیا کرتا ہے خداون مصیبت میں میرا مستعد مددگار ہے خداون میرے لئے بروقت مہیا کرتا ہے وقت پر مہیا کرتا ہے وقت پر مہیا کرتا ہے آمین آئیم نکالنے زبور ایک سو پنتالیس یہ دعوت نبی کی زندگی کا آخری زبور ہیں ان کا پہلا زبور تئیز زبور ہے جو انہوں نے لکھا ہے جب وہ تقریباً سیونٹین یئرس کے تھے اور یہ تقریباً جب وہ ستر سال کے تھے انہوں نے یہ زبور جو ہے ایک سو پنتالیس لکھا ہے اس میں انہوں نے خدا سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے بلکہ اس کی ذات کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی ہیں اور چودھویں پندھویں اور سولھویں آیت پڑھیں گے اور جیویش لیترجی میں حیکل میں صبح دوپیر اور شام کو جو دعائیں کی جاتی تھیں اس میں یہ ورسز ریپیٹ کی جاتی تھیں چودھویں آیت پندھویں آیت سولھویں آیت خداون گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے خداون گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے let these words penetrate your heart and spirit خداون گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں آپ اپنے حالات میں گر رہے ہیں آپ بکھر رہے ہیں you have lot of troubles issues and problems یہ آیتیں ہم تینوں زبانی یاد کر لیں اور یہودی لوگوں کے لیے انہوں نے جو کھانے کی دعا کے لیے لیترجی بنائی تھی یہ تین آیتیں بھی ہر روز اس میں وہ تین دفعہ ریپیٹ کرتے تھے خداون گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے کس کو سنبھالتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں ہر گرتے ہوئے کو نہیں سنبھالتا جو اس کے پاس آتے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں جو اس پر اتقاد رکھتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں خداون گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے آمین اور اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور جھکے ہوئے کو مسیبت زیادہ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے بیمار اور کمزور کو اٹھا کھڑا کرتا ہے جو حالات کے سباب سے جوہوں کے سباب سے لانتوں کے سباب سے جھک جاتے ہیں خدا عمد ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے آمین پندرمی آیت سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں اور تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دے تو ان کو وقت پر دیتا ہے ہنجی تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے آمین خداون آپ کے لئے اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے ناٹ اونلی ایون مینکائنڈز بٹ آل دی اینیملز دی پلانٹس اور دی برڈز اور دی فش جو بھی مخلوقات ہیں خداون ان کی خواہش پورا کرتا ہے ان کو خوراک دیتا ہے تو وہ آپ کے لئے کیوں کر مہیا نہ کرے گا ان ورسز کو اپنی زندگی کا مکاشوہ بنا دیں زبانی یاد کر لیں سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے خداوندہ اپنا ہاتھ کھولتا ہے اور آپ کے لئے مہیا کرتا ہے آمین آگے چلیں گے اور ہم پڑھیں گے اٹھارویں اور انیس وی آیت اٹھارویں اور انیس وی آیت زبور ایک سو پنتالیس اٹھارویں اور انیس وی آیت خداوندہ ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو پچا لے گا آمین آمین خداوندہ ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں خداوندہ ان کی نزدیک ہے جو دعا کرتے ہیں دعا میں ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں it's a relational phenomena خداوندہ ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں اس principle کو understand کریں دعا کا مطلب ہے basically یہ نہیں ہے مانگنا یہ یہ خدا کے نزدیک آنا خدا ان سب کے نزدیک ہے جو اس سے دعا یعنی ان سے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں with a true heart they seek God they are seekers وہ خدا کے متلاشی ہیں وہ سچائی کے متلاشی ہیں خدا ان سب کے نزدیک ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا جو اس سے if you fear God if you love God اس میں fear کا مطلب reverence ہے خدا کی reverence ہے so if you have reverence for God خدا آپ کی ہر مراد پوری کرے گا خدا آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا دے گا ان کی دعا سنے گا ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا دے گا so the point is I am واپس آئیں گے متی چھے بار پہ the point is کہ خداون ہمارا نہ صرف مددگار ہے بلکہ provider God ہے مہیا کرنے مانا ہے and whatever you need God will provide and whatever you desire God will provide خدا آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا خدا آپ کی خواہشیں بھی پوری کرے گا خداون میں مسرور ہے وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا so خداون کئی بار اپنے لوگوں کو بھوک کر پیاسہ ہونے دیتا ہے figuratively میں کہہ رہا ہوں خدا کئی بار کئی چیزوں کے لیے food, shelter, health, protection, money کئی چیزوں کے لیے خدا ہمیں اپنا بھوکا اور اپنے لیے وہ ہمیں بھوکا اور پیاسہ ہونے دیتا ہے so that we seek God more and more تاکہ ہم اور زیادہ خدا کے طالب ہو جائیں seeker ہو جائیں ہم اور زیادہ key areas میں وہ آپ کو بھوکا اور پیاسہ کر دیتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ خدا کے متلاشی ہو جائیں ہم اسے اور زیادہ seek کریں اور کئی دفعہ اس فنانونا کو بائیبر سکالرز کہتے ہیں it is jacob's limp jacob's limp یہ وہ یقوب کا لنگڑا پن ہے when god blessed him god gave him a limp اس نے عیساء کو ملنے کے لیے جانا ہے اور اب اس میں fear یہ ہے کہ میرا بھائی میرے خلاف وارڈ نہ کرے اور مجھے مار نہ دے because all what he has done in the past تو خدا نے اسے بھرکت دی and with that blessing came the limp کہ یہ بھاگنے نہ پائے یہ مجھ پر ایمان اور اتقاد رکھے میں اس کے بھائی کے دل کو تبدیل کر دوں گا جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے وہ اس کے دشمنوں کو بھی دوستوں میں تبدیل کر دیتا ہے so the more you come near to god and the more you are blessed پھر بھی خدا جیکب's limp کو اور خاص طور پر جو لوگ خدمت میں آتے ہیں کہیں نہ کہیں جیکب کا جو limp ہے وہ limp سمجھ دیں نا زندگی میں رہنے دیتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ خدا پہ depend کرتے رہے depend کرتے رہے so مسیحی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے خدا پہ depend کرنا خدا پہ depend کرنا for all your needs depend upon god بڑی needs کے لئے بھی چھوٹی needs کے لئے بھی درمیانی needs کے لئے بھی سب needs کے لئے بھی خدا پر depend کرنا خدا پر depend کرنا God God need your help God I need healing God I need forgiveness God I need جو بھی آپ کو چاہیے خدا پہ depend کرنا اور جو کچھ میں آپ تک سمجھ پائیوں مسیحی زندگی کے تعلق سے مسیحی زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ آپ کی دعائیہ زندگی پہ آپ خدا کی کتنے نزدیک آئیں گے آپ خدا کو کتنا تجربہ کریں گے خدا کی کتنے تجربے آپ کی زندگی میں ہوں گے دیکھیں جس قدر آپ خدا کے نزدیک آئیں گے اسی قدر دور تک خدا آپ کو خدمت لی لے جائے گا دنیا کو ریچ کرنے کے لیے خدا کے نزدیک آنا جو ہے وہ ضروری ہے اسی قدر زیادہ ہماری جو منسٹری ہے وہ دور تک جائیں منسٹری کو دور لے کے جانے سے منسٹری دور نہیں جاتی ہے خدا کے نزدیک آنے سے آپ کی خدمت دور جاتی ہے دنیا کے پرنسپل ظہر ہیں بائبل کے پرنسپل ظہر ہیں جس قدر آپ سلیب کے نزدیک رہیں گے خدا آپ کو سر بلند اور سر فراز کرتا رہے اپنے ایکشنز کے تعلق سے ایک بات ضرور یاد رکھیں سمویر ان ایٹی فائی اور ایٹی سکس میں میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک ایماندار کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہو تو اس نے بڑا سمپل سا پرنسپل بتایا کہ آپ کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے کسی کے ساتھ بھی یا آپ کوئی بھی تسین کر رہے ہیں یہ سوچ کر کریں اگر خدا من میری جگہ ہوتا اس کا رویہ کیا ہوتا اگر خدا من میری جگہ ہوتے ان کا رویہ کیا ہوتا اگر خدا من میری جگہ پر ہوتے وہ کیا فیصلہ کرتے وہ عورت جو سنگسار کی جا رہی تھی جب خدا من وہاں پر موجود تھے ان کا فیصلہ کیا تھا پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کر خدا من یس و مسی کی زندگی کے تعلق سے پاس آیا ہے اس نے کسی کو رد نہیں کیا کوئی شفا کے لئے آیا ہے کوئی برکت کے لئے آیا ہے کوئی معافی کے لئے آیا ہے آمین اور آج بھی خدا کی وہی قدرت اور فطرت کام کرتی ہے جب آپ اس کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو مایوس نہیں لوٹ آتا ہے آمین سو لاس ٹائم بھی میں نے آپ کو یہ بتایا اپنی زندگی میں پریئر کا ریدم بلڈ اپ کریں کنٹینیوٹی بلڈ اپ کریں اور جس قدر آپ اس دس سپلن میں پاور فل ہوں گے آپ باقی کاموں میں بھی ڈسیپلنز میں بھی آپ اور زیادہ برکت پاتے چلے جائیں گے کامیاب ہوتے چلے جائیں خدا مند آپ کو صرف رازی اور اقبال مندی عطا کرے گا آمین خدا میرا بچانے والا ہے ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں خدا میرا چھڑانے والا ہے ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ خدا میرے لئے سب کچھ مہیا کرے گا دنیاوی چیزیں چاہیے روحانی چیزیں چاہیے مال و دولت چاہیے whatever you need god will provide for his glory آمین نمبر چار چوتھا پائنٹ ہم سٹیڈی کریں گے باروی آیت اور جس طرح ہم نے اپنے کرزداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر اس میں جو لفظ کرز ہے اس کے دونوں میننگز ہیں کرز بھی ہے اور قصور بھی ہے اور اس کا جو بیسک میننگ ہے یہاں پر کہ کوئی ہمارا ایسا offense ہے جو punishable ہے یعنی کرز کے معنوں میں بھی اور قصور کے معنوں میں بھی ہم نے کسی کے against کوئی ایسا کام کیا ہے جو punishable ہیں تو اس کے لئے ہم معافی مانگ رہے ہیں جس سے ہمیں معافی مانگ نے کی ضرورت ہے اور ہم کسی کو معافی دے رہے ہیں جس کو معافی دینے کی ضرورت ہے اس کی دونوں سائٹ موجود ہیں پہلی بات جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے معافی کے تعلق سے ہے ہمارے روئیوں میں معافی کا attitude جو ہے یا discipline جو ہے یا روئیہ جو ہے وہ پہلے تمہاری خفگی جاتی رہے ہیں سورج ڈوبنے تک آپ کسی سے نراز نہ رہے ہیں forgive each other forgive each other and God will bless you سالوں سال یہ گھٹریاں اٹھا کے نہ پھرتے رہیں فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا فلان نے وہ کیا forgive and forget آگے پڑھیں معاف کریں محبت رکھیں آگے پڑھیں unless you forgive آپ آگے نہیں پڑھیں گے اب محبت میں آگے نہیں پڑھیں گے خدمت میں آگے نہیں پڑھیں گے اور blessings میں آگے نہیں پڑھیں گے forgiveness is imperative معاف کریں تو سب سے پہلے ہمیں خدا سے معافی مانگ نہیں we are daily sinners ہم نجات یافتہ ہیں but we make daily mistakes ہم سب سے جانے ان جانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں we do sins of presumption so we are daily sinners and we need daily forgiveness خدا من آج کے دن کے لیے یہ میرے جو رویہ تھے غلط تھے مجھے معاف کر اور آئندہ مجھے فضل دے میں ان چیزوں پہ غالب ہوں معافی کا یہ مطلب نہیں ہے آج غنا کرتے رہیں پھر معافی مانگ لیں پھر کل وہ ہی کرتے رہیں تو سب سے پہلے ہم نے خدا سے معافی مانگنی ہے معافی کے رویہ میں رہنا ہے خدا کے آگے کوئی بھی غلطی خطا خدا ہم مجھ سے ہوئی ہے مجھ پہ مجھے جانچ اور مجھے پرک مجھ میں کوئی بھری روش تو نہیں ہے this is the point of humility یہ ہے humble down ہونا خدا کے آگے چک جانا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نصول forgiveness کوئی بھی mistakes آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ کو کام کرنا چاہیئے تھا آپ نے نہیں کیا کوئی رویہوں میں ہمارے ایسے رویہ ہیں جو غیر بائبلی ہیں غیر مسیحی ہیں forgive me ہم نے برے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کسی کو ڈیل کیا forgive me father next time I won't do it so first thing is خدا سے معافی مانگے دوسری بات اگر آپ کے لئے possible ہے جس کے خلاف آپ نے offense کیا ہے اس سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں جس کو آپ نے offend کیا ہے اور وہ بڑی اچھی کتاب ہے جان بیویر کی offense the bait of satan offense is the bait of satan اردو میں بھی ایک کتاب موجود ہے تو offense کیا ہے ablis کو رستہ مل جاتا ہے آپ کی زنگی میں کام کرنے کا داخل ہونے offense سے جب آپ نراض ہو جاتے ہیں نراض گیاں رکھتے ہیں کسی کے خلاف بولتے ہیں اور unforgiveness میں زنگی بسر کرتے ہیں آپ کی زنگی میں ایک ایسا کھلا دروازہ ہے جہاں سے جو بھی darkness ہے وہ آپ کی زنگی میں داخل ہو سکتی ہے so خدا سے معافی مانگیں اور جہاں تک ممکن ہے ایک دوسرے سے معافی مانگیں and the third thing is اگر آپ کسی سے offended ہیں آج اپنے دل میں اپنے دل سے sorry اس کو معاف کرتا آج اپنے دل سے معاف کرتا شام سے پہلے تمہاری خفگی غصہ تک کرو لیکن غنہ نہ کرو forgive father god i forgive جیسے آئے باب تو نے میرے غنہ سلی پر معاف کر دی ہیں آج میں فلاں 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 شخص یا گھرانے کی جو بھی غنہ ہیں i forgive them جیسے تم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہو وہ ہمارے بھی قصور if we don't forgive others اس دن سے ہماری forgiveness بھی رک جاتی ہے کسی بائیبر scholar نے کہا if god builds a dam in the river of his grace we are all damned end آپ میں سے کچھ لوگ اس لئے hard time میں سے جا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا اپنی ذنی میں let them go forgive them آگے بڑھیں معاف کریں اپنے دل میں معاف کریں دل سے معاف کریں اور آج ہی بہت سے آپ کی زنگی میں جو pending problems ہیں آپ کی اپنی خطائیں ہیں کمزوریاں ہیں جو خدا آپ کو معاف نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ آپ دوسروں کو معاف نہیں کر رہے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو مان جس طرح جس طرح یعنی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی نہیں ہوں گے اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی ہوں گے آئے ایک لمحے کے لئے دعا کریں forgiveness خدا مجھے معاف کر تیرے against جو بھی مجھ سے غناء خطائیں mistakes omissions lack of responsibility lack of dependence بولنے میں رویہ میں father wherever i have sinned i repented father آم ان کمزوریوں سے غناء سے خطائوں سے معافی مانتے ہیں معافی مانتے ہیں معافی مانتے ہیں second دعا کریں آپ نے جس کو بھی آجا آپ نراز ہیں جس سے بھی معاف کریں خدا من میں دل سے ہر ایک کو معاف کرتا کوئی بھی offense میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے کسی کے بھی against کوئی نراز گی خدا من میرے دل میں موجود ہے خدا من خدا I forgive that person تو مجھے بھی برک دے تو ان کو بھی برک دے forgive forgive me father I forgive them father مسیحیت کا پیغام معافی کا پیغام ہے آئے باپ ان کو معاف کر کیوں کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں forgive us father اگر میہ بیوی کے درمیان تلخیاں موجود ہیں forgive each خدا میرا رویہ ٹھیک نہیں خدا میرا behavior ٹھیک نہیں forgive me forgive me wherever it's needed let's forgive each other خدا ہم دل سے دوسرے کو معاف کرتے ہیں and we love each other we embrace each other کیونکہ سلیب ہم سب کا وہ ایک ایسا starting point ہے جہاں پہ ہمارے گناہ معاف کر دی گئے ہیں اور جہاں سے یہ معافی ہماری ذنیوں کے وسیلہ سے بھی جاری ہو جاتی ہے ہم کسی کے خلاف بولتے رہے ہیں ہم نے کسی کو نراز کیا ہے ہم خادموں کے گینسٹ بولتے رہتے ہیں ہم فلان لوگوں کے یا کوئی رشتے دار ہیں ان کے گینسٹ بولتے رہتے ہیں whatever father god forgive us forgive us forgive us خدا ان بخش دے کہ جیسے جیسے آج تیرے لوگ معافی مانگ رہے ہیں ویسے ویسے تیرے موجزات ان کی زندگیوں میں جاری ہو جائیں تیری رہائی ان کی زندگیوں میں آ جائے تیری قدرت ان کی زندگیوں میں آ جائے تیرا جلال بڑے زور کے ساتھ ہے ان کی زندگیوں میں ان کے رکے ہوئے کام جاری ہو جائیں اور زیادہ برکتیں اور نیمتیں ان زندگیوں میں جاری ہو جائیں فادر گار ہیلپ اس تو لیو سپیرٹ آف فرگیونس سپیرٹ آف فرگیونس معافی کرو میری زندگی میں آ جائے آج میری شادمانی بڑھ جائے آج مسیح میں میری خوشی دوبالہ ہو جائے آج میں پھر سے چار جب ہو جاؤ آج پھر میرا گرانہ برکت بائے اور اے خدا ایک بڑی بہالی اور ایک بڑی تازگی تیرے لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے آج give us a forgiving attitude give me the spirit of forgiveness شام سے پہلے پہلے تمہاری خفقی جاتی رہے ایمین آج بہت سی زندگیوں میں خدا اپنا deep کام کر رہا something deep is happening in your lives اور آج کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں زندگیاں جو ہیں اپنے حالات میں نئی چیزوں کا تجربہ کریں خدا مند آپ کے لئے بہترین چیزیں جو ہیں وہ جاری کرے گا hallelujah let forgiveness happen in your spirit today آمین یہ نجات کا پہلا step ہے number دو آپ مسلسل نجات پا رہے ہیں this is called sanctification تقدیس daily daily you are being purged forgiven purified rescued by the power of god آپ ایک تقدیس کے process میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ اپنی خطاؤں پر گناہوں پر کمزوریوں پر جسمانی جو بلتوں پر غالب آ رہے ہیں اور نمبر تری جب آپ آسمان پر جائیں گے آپ ہمیشہ کے لیے گناہ کے زور سے نجات پا جائیں گے گناہ کی presence سے نجات پا جائیں گے and you will be totally forgiven and redeemed or sanctified or glorified by the power of Lord Jesus Christ آرلویہ آج کے جو پیغام کی خاص بات ہے اور جس کو آپ نے گھر بھی جا کے فوکس کرنا ہے that is forgiveness معافی جنہ انہوں معافی مل گئی ہے انہوں پاک جائے I forgive جیسے خدا تو نے میرے قصور معاف کی ہے جیسے تو نے میرے غنہ معاف کی I forgive others آگے پڑھیں گے اور ہم پانچویں پوائنٹ میں داخل ہوں گے اور ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین so the fifth and the last point is guard our hearts ہمارے دل کی خدا نکبہ نہیں کر اور ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا guard our hearts خدا میرے دل کو اور میرے خیالات کو اور میری زندگی کو کسی آزمائش میں نہ پڑھ دے خدا مجھے ہر آزمائش سے بچا روزانہ اپنی دعا کرتے رہے خدا میں روزانہ ہر طرح کی آزمائش پر غالب ہوں give می the grace to resist every temptation اگر دشمن نے خدا کو وہ آزمانے سے باز نہیں آیا تو وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا every now and then his temptations will be there تو ہم خدا سے کیا دعا کر رہے ہیں ہمیں آزمائش میں خدا ہماری زندگی میں اس طور سے کام کر خدا میرے حالات میں اس طور خدا میری فیملی میں اس طور سے کام کر ہم کبھی آزمائش میں نہ پڑھیں ہمارے بچے کبھی آزمائش میں نہ گریں ہم ہر آزمائش میں سے بچتے رہیں ہم ہر آزمائش پر غالب آئیں ہم ہر آزمائش میں فاتح ٹھہریں تاکہ خدا خدا تیرا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر بلکہ برائی سے بچا خدا ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچا ہمیں برے لوگوں سے بچا خدا ہمیں برے حلات سے بچا ہمیں برے وقت سے بچا ہمیں برے لوگوں سے بچا خدا ہمیں ہر طرح کی برائی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا تو دو چیزیں آپ نے اپنی پروٹیکشن کیلئی مانگنی ہے ازمائش میں نہ گرنے دے برائی سے بچھا ازمائش میں نہ گرنے دے خدا ہمیں کسی ازمائش میں نہ گرنے دے اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچھا آمین اب ہم نے دعا روبانی کو سٹیڈی کیا ہے دو سرمنز میں بل لیٹ می تیلیو it's not complete it's not all that is in there یہ صرف انٹرڈکشن ہے یہ صرف آغاز ہے یہ دعا جو ہے یہ اس سے بھی کہہ رہی ہے اور اس میں جو ایک اور ایسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے اس دعا میں وہ یہ ہے come to god like children خدا کی حضوری میں چھوٹے بچوں کی طرح ہے humble down yourself آئے ہمارے باپ تو جو اسمان یہ نہیں آئے ہمارے باوس تو جو اسمان پر ہے آئے ہمارے king جو تو اسمان پر ہے آئے ہمارے باپ pray like little children اپنا دل کھول کر خدا کے سامنے تو آئے گا اور خدا کی حضوری میں جب آپ جائیں آپ نے آپ کو بلکل چھوٹا بچہ دیکھا پانچ سال کے ہیں اب چھے سال کے ہیں اب سات سال کے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح اپنے باپ کے پاس جائیں maybe آپ ستر سال کے ہیں اب اپنے آپ کو سات سال کا سمجھیں خدا کی سے maybe آپ سات سال کے ہیں اب اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں ایک چھے سال کے بچے کی مانت رکھیں with a pure heart with an innocent spirit with a clean mind embracing the love of God and forgiving others as we have been forgiven یہ essence ہے دعا کی اور یہ essence ہے دعا ایربانی کی چھوٹے بچے کی طرح خدا کے پاس جائیں prayer your prayer should carry the warmth of your relationship with God آپ کی دعا میں لفظوں کی ماری نہ ہو بلکہ وہ محبت کی سرگرمی نظر آئے وہ رشتے کی آگ نظر آئے جو آپ کا خدا کے ساتھ ہے it should not only carry some words but it should carry the warmth of that relationship اس رشتے کی گرمی جو ہے یا سرگرمی جو ہے وہ آپ کی زنگی سے نظر آئے prayer is not something distant prayer is something familiar something closer to God hallelujah so دعا صرف ایک ایسی مشین نہیں ہے خدا سے مانگنا ہے موجزہ ہو جائے یہ ہو جائے کچھ وقت گزارنا ہے دعا کا مطلب ہے خدا کے نزدیک آنا ہے خدا کے نزدیک آنا ہے خدا کے نزدیک آنا ہے اس mind کے ساتھ دعا کرنا اس theology کے ساتھ دعا کریں اس philosophy کے ساتھ دعا کریں میں نے خدا کے نزدیک آنا ہے خدا کے ساتھ نزدیکی میں روزانہ اگر آپ پانچ منٹ بھی گزار لیتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا بہترین وقت ہے آلیلویہ ریلیکس آلیلویہ ریورنس تقدس جس ہے لیکن وہ شخص جو خدا کے انتہائی نزدیک ہے اس کی دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے رازباز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو خدا کے نزدیک ہیں ان کی دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے کرنا کس خدا کی ذات نکل آمین خدا خدا آپ سب کو برکت دعا پریز گوڈ حالیلویہ یقینا اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا ون یسو مسیح کے پاس آئیں خدا ون یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا ون یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کی لیے تیرا شکر کرتا ہوں خدا ون یسو مسیح کے نام آمین